آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم کارپرٹ کنیکشن میں اب تمام کارپرٹ دگجوں سے باتچیت کریں گے اور ان کمپنیوں پر بھی آپ سے سپیشل نظریہ لیں گے تو پہلے چرچہ میں شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں سوم ڈسلریز اینڈ بروریز کی اور آج جو ہے جرہ اس کے بارے میں میں آپ کو کمپنی کی بارے میں معلومات دے دوں اور چرچہ میں پہلے میں جے کے اروڑا صاحب کو جڑوں گا جو کی چیئرمین ہے سوم ڈسلریز کے جے کے اروڑا صاحب بہت بہت سواغت آپ کا اور آپ سے چرچہ کی شروعات کروں اس سے پہلے ذرا کمپنی کے بارے میں ہمارے نیویشکوں اور درشکوں کو تھوڑی جانکاری دے دوں تیس سال پہلے بنی یہ کمپنی ہے سپیرٹس بیر جیسے کئی پروڈکٹ جو ہیں وہ مینیفیکشنگ میں دیش میں اگرنی کمپنیوں میں شمار ہے ڈسلری اور بریوریز انڈسٹری مارجن کو لے کر جو دباو کا سامنا کر رہی ہے بہت سے اور پہلوں پر بھی ہم چرچہ کریں گے خاصی کے پرائزنگ موڈل کو لے کر آئی ایس ڈیوی آئی کی جو ایک گزارش ہے جو ایک اپیل کی گئی ہے راج سرکاروں سے اس پر سب سے پہلے ویو ہم لینا چاہیں گے اروڑا صاحب ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں جو زوائی نے راج سرکاروں سے یہ کہا ہے کہ جو انفلیشن بیزڈ پرائزنگ موڈل ہے اس کو اپنایا جائے تاکہ جو ایک سرج آر ایم پرائزنگ میں نظر آیا ہے اس کو تھوڑا میچ کیا جا سکتا ہے آپ کو کتنا فیزبل لگ رہا ہے کتنی اس کی امید لگ رہی ہے کہ اس ریکویسٹ کو اس گزارش پر عمل کیا جائے گا دیکھئے ایک ایڈیال سیچیشن جو ہے وہ تو دیکھئے ایسی ہے جیسے کی کرناٹکا مارکٹ ہے کرناٹکا مارکٹ اس سمجھے کنٹری میں سب سے اچھی ایک موڈل اسٹیٹ کے روپ میں ہے جہاں کی اگر اپنے پورے بجٹ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے لیکر کو ایکسپلائٹ کیا ہے ٹھیک سے تو کرناٹکا نے کیا ہے تو کرناٹکا کا جو کنٹریبوشن ہے لیکر کا وہ کرناٹکا بجٹ میں سب سے اچھا ہے پورے انڈیا میں اس کے پیچھے ایک ہی کارن ہے کہ انہوں نے یہ کچھ نہیں رکھا ہے کہ پرائزنگ کو ہم کنٹرول کریں گے کر کے وہ پرائزنگ کو کنٹرول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھائی دیکھئے ہمارا یہ اتنا ہمارا ٹیکس ہے اتنا پرسنٹ ٹیکس ہے آپ کے اوپر آپ کو جو پرائز رکھنی ہے وہ رکھ لیجیے آپ تو جب آپ یہ فلیکسیبیلیٹی یہ اپورشنیٹی جب آپ مینوفیکچررز کو دیتے ہیں تو مینوفیکچررز اپنے حساب سے جو ان کے پروڈکٹ کی ایکچولی ان کو دیپس پتا ہوتی ہے کہ کیا پروڈکٹ کی دیپس ہے اس کے حساب سے وہ پرائزنگ کرتے ہیں اور سرکار اپنا ٹیکس لے لیتی ہے انفورچنیٹلی کچھ اسٹیٹس جیسے کی تیلنگانا، اندرہ اور اڈیسا اور کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو کی پرائز بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ریوینیو تو بڑھانا چاہتے ہیں پر جو مینوفیکچررز کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے جب آپ مارکیٹ میں پرائز بڑھاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ بیئر کی بطل دس روپے پر بڑھے آنے چاہیے تو اس میں ایک آپ کا جتنا شیر ہے پانچ روپے بڑھل اگر آپ کا مان لیجے فیفٹی پرسنٹ اس میں ٹیکسیشن کا پارٹ ہے تو آپ لے لیجے باقی جو مشکل سے پندرہ بیس پرسنٹ مینوفیکچررز کیا جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی کاؤسٹ ہوتی ہے تو اس پہ اتنا اسی پروپورشن میں الاؤ کرنا چاہیے پر یہ جو ایک سمارٹ بیوروکریٹس ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کیوں مینوفیکچررز بہت کم آ رہے ہیں ایسا سوچتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے جو مارکٹ انفلیشن ہے جو مارکٹ کی جو پوزیشن ہے وہ تو سب ہی کے اوپر اپلیکیبل ہے اسپیشنلی جو ابھی جو اس سمیں پوزیشن ہے کر کے جو ایکسٹر نیٹرل الکوہل جو کی میجر میجر رو مٹریل ہوتا ہے اپنے اس میں اس کی دیکھئے پوزیشن کیا ہے میجر جو کنٹری کا 75% جو الکوہل بند رہا ہے آج کل وہ گرین سے بند رہا ہے تو یہ الکوہل گرین سے اب اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک بڑی کلیر پولیسی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ایتھینول کو پرموٹ کریے تو جو سارا ایتھینول برنا شروع ہوا ہے وہ گرین سے برنا شروع ہوا ہے ان کا گورنمنٹ آف انڈیا کا بڑا ایک کلیر ایک ڈیفینٹ اوبجیکٹیو تھا کہ ہم جو ہے اس پہ دو طرفہ کام کریں گے ایک تو یہ کریں گے کہ گرین کا بڑے جس سے کی فارمرز کو فائدہ ہو اور دوسری طرف ایتھینول کا پروڈکشن بڑے جس سے کی کنٹری کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ کم ہو کیونکہ اس کو ابھی ملا رہے ہیں ایتھینول کو اپنا پیٹرول نہیں تو وہ دیکھئے اور یہ دوسری کنٹریز میں ترینڈ سٹ ہے جیسے کی براجیل ہے یا اس طرح کی یہاں پہ 20% تک ایتھینول ملا آتے ہیں پیٹرول میں ہمارے یہاں 10% کا ٹارگیٹ ہے وہ بھی ابھی ایچیو نہیں ہوا ہے پوری طریقے سے پر کافی پروگریس ہوئی ہے اس میں تو وہ ایک ایتھینول کو پرموٹ کرنے سے اور دوسرا تو گرین کی پرائزز بہت زیادہ بڑ گئی ہیں تو اب جب آپ ایلاو نہیں کر رہے ہیں اس کی مینیفیکچرز کا ریٹ بڑھانے کیلئے آپ ایلاو نہیں کر رہے ہیں تو اس سے اسپیشلی لکر میں بہت پریشر میں آگئے ہیں مینیفیکچرز تو یہ رائٹ ٹائم ہے جبکہ گورنمنٹس کو سوچنا چاہیے کہ جو ہے ایک ریزنیبل انکریز پرائز کا ملنا چاہیے ویسے تو دیکھئے بڑی ریزنیبل سی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا ٹیکس بولنا چاہیے کہ کتنا ٹیکس آپ کو لینا ہے آپ کو پرائز کتنی رکھنی ہے that should not be your business but جیسا آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹلری انڈسٹری کا کوئی جو ہے بہت اس کو چکی ایک سوشل ٹیبو ہے تو اتنا کوئی اتنا strong association بھی نہیں ہے ایک voice نہیں ہے جس کو کہا جائے حالانکہ سب سے بڑا revenue contributor ہے نکر states کے لیے states کے پاس ابھی کچھ ہے ہی نہیں سوال آپ کے ایک ریجسٹریشن کی انکم ہے ایک ڈیزل اور پیٹرول ہے اور ایک لکھر ہے اور باقی سارا فیڈل قومی پاسی ہے یہ position ہے ارور سار ایک چیز اور بتائیے کہ UK FTA کو لے کر جس طرح سے لکاتار ہم کہہ سکتے ہیں کہ سم حاون ائیں بہت پربل ہوتی جارہی ہیں بہت مضبوط ہوتی جارہی ہیں اب ذرا ہم ایک positive side بھی سمجھ نا چاہیں گے مطلب آپ کی امیدیں کیا ہیں اور industry یا some disabilities کے concerns کیا ہیں دیکھیں جو UK کی بات ہے دیکھیں وہ بڑی simple سی بات ہے ان کو UK کی جو scotches ہیں they are the leaders have become the number one in the world دیکھیں آج سے جب I was young in 20 years تب میں دیکھتا تھا کہ وہ کے جو queen ہوتی تھی وہ اس کو لکھر کو certify کرتی تھی کہ by appointment of her magistری this so and so scotch is certified to be the best scotch in this thing or the best taste تو مطلب وہ کی queen certify کرتی تھی کہ یہ scotch whisky اچھی ہے کرتی تو اب یہ دیکھئے یہ تو آج سے 100 سال سے پہلے سے ان کا trend ہے کہ جو rulers یا president یا prime minister جو ہوتے تھے وہ certify کا support کرتے تھے انجسٹری کو ایسا support ان کو ملا ایک royal patronage ملا تو تبھی تو آج وہ world میں number one ہے آج پورے world میں scotches بکھتی ہیں سب سے پہلے ایسی بات ہم لوگ انڈیا میں سوچ بھی نہیں سکتے انڈیا میں ہم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ president of india اس کو certify کریں کہ ایسا سوچ نہ ہے کر کر تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ کسی industry کو کسی business کو آپ ایک reasonable protection دیتے ہیں تو وہ progress کرتا ہے اسی لیے وہ leaders ہیں اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو taxation ہے وہ کم ہوں india میں کیونکہ india جتنا volume جو ہے یہ ابھی اس سمیں میرے خال سے سب سے بڑی growth اگر کہیں ہیں دیکھیں india میں ایسا نہیں ہے دیکھیں وہ ایک پنجابی میں کہا ہوا تھا کہ لیکر کا کیا کام ہے مطلب تالہ ہی تو لگانا ہے دماغ پہ اور کیا کرنا ہے مطلب شام کو چاہے سور پہ کی پتل پی چاہے وہ دس ہزار کی پتل پی ہو پتل 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 لیکن یہاں پہ status conscious ہیں لوگ ابھی جو ہے یہ ایک socially کہ میں اتنی اچھی whisky اسکوچ whisky پی رہا ہوں یا دس ہزار والی بوتل پی رہا ہوں یا بیس ہزار والی بوتل پی رہا ہوں یا پچاس ہزار والی بوتل پی رہا ہوں تو وہ اس کا ایک social status symbol بن گیا اس لئے اس کی بہت demand ہے اور اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں UKFTA والے اس لئے pressure ہے اور انڈیا میں یہ ہے کہ لیکر جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس پر کی maximum taxation ہے اور وہ ہے اب اس پہ ایک angle اور ہے کہ جب scotches آتی ہیں کی duty نہیں لگ سکتی ایک state والے اور central دونوں نہیں لگ سکتی ہیں تو اگر state اپنا duty لگاتی ہے تو central نے چارج کیا اس کو اتنا rebate دینا پڑتا وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی taxation کم ہو تو ان کا sale بڑھے جو میرے خیال کوئی بہت زیادہ Indian industry کو فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ یہ جو premium scotches پینے والے ہمارے آپ کے جیسے لوگ ہیں یہ ہیں کتنے 245% ہی تو 22% تو باقی 90% کو cattle کرنے کے لیے تو ہمارے جیسے لوگ ہیں تو بہت کوئی خاص حرق نہیں پڑتا ہے پر ایک overall industry اتنا ہی protect بلنا اور یہ ساری چیزیں آج کی چرچہ میں ہم نے نہ کیول پوری industry کے لحاظ سے لیکن جو چرچائیں گرم ہیں اس لحاظ سے بھی آپ کے حق سے جاننا بڑا آوشک تھا بہت شکریہ سر جنڈنے کے لیے اچھی چرچہ رہی اور آپ کے کاروبار اور بھوشے کی تمام چیزوں کے لیے دھیر ساری شب کام نائے چلیے اب سوم ڈسلریز پر ایک ویو بھی لے لیتے ہیں آج ہم دیکھ رہی سٹوک لگ بھگ پونے تین پوسن کی گراؤت یہاں پر نظر آ رہی ہے گریج سوم ڈسلریز آپ نے منجمنٹ کی چرچہ بھی سنی اور سب کے بیچ میں UK FTA کو لے کنس بھی جانے بتائیے آپ کی رائے سوم ڈسلریز پر کیا ہے گریج جی آپ کو آنمیوٹ آپ کر لیں جیسے ہم بات کرتے ہیں جب لکھر انڈسٹری کی تو ایک بہت بڑا پیرامیٹ آتا ہے ان کا نیٹ مارجن تو اگر میں سوم نیٹ مارجن کی بات کرتا تو 6.75 پرسنٹ ہے تو ایک ریجنیویل نیٹ مارجن ہے جو ہم پورے انڈسٹری کی بات کرتے ہیں جی جیسے اگر ہم بات کریں انڈیٹ پھوڑا سا کم نیٹ مارجن پر کام کرتا ہے 4.58 پرسنٹ تو ایک نیٹ مارجن کا بہت بڑا گیم ہے جیسے مینجمن بتا رہا تھا کہ بہت لمبا ٹائم گیپ ہو گیا کہ لکھر کے پرائز نہیں بڑے تو جب تک ان کا نیٹ مارجن یا پر ان کا بہت بڑا پیش پورے سیکٹر پر دکھائی دے گا تو اگر کسی کا وزن شورٹ ٹرم کا ہے تو میں سیکٹر کے اندر کسی بھی سٹاک می سجست نہیں کروں گا کہ کوئی بھی investment کرے بکا جب تک clarities بہت سارے levels پر آنا باقی ہے state on state basis پر بہت سارے clarities اب pendency چل رہی ہے جو کافی ٹائم سے پیش دیکھتے ہیں اور یہی پیش پیش جب یہ fund ریز کر رہے تھے اس ٹائم پہ بھی نومبر میں پیش دیکھنے کو ملا تو سیم سناریو پہ اگر long term proposition کسی کسی دو تین سال کا تو definitely bet لگانا چاہیے بکوز دیزن میں لگی کی یہ ایسا سیکٹر ہے جس کی ریکوائیمنٹ کبھی ختم نہیں ہونے بات ہم دیکھیں تو ساری فنڈمنٹلی سٹرون ملنگی ہم کو بلکل سیکٹر کہند ہے تو لانگ term بیٹ سوم ڈیس تریس پر یہ نظریہ اس وقت گریجی کا آتا ہوا چاہیے